بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے ہمسا امان میں رکھیں تو آج ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں بہت ہی ایک یونک ڈیش جو کی آپ اپنے گھر کے ہی مسالوں میں بہت ہی ازی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اس کا نام آپ کو اینڈ میں ملے گا تو ابھی یہ چکن ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے چکن کی ریسپی بنا رہے ہیں تو یہ چکن ہم نے لیا ہے دیکھئے بون لیس نہیں ہے یہ بون کے ساتھ ہم نے لیا ہے آپ چاہے تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور اس کو دھوکے اچھے سے اس کا پانی خوش کر لیا ہے تو یہ آدھا کلو ہمارے پاس چکن ہے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ون ٹیبل سپون نامک تو اسے اس میں ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 چکن کو ہمیں تھوڑی دیر میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تو اس میں سارے مسالے لگا دیں گے پھر اسے میرینیٹ کر کے رکھئے یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل سپون پورا بھر کے ادھرک لسن کا پیس لیا ہے اس کو ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 بلکل گھر کے مسالے جو بیسک مسالے ہوتے ہیں انہی میں یہ چکن ہم بنا کے تیار کریں گے انشاءاللہ بہت ہی مزے کی اس کی گریوی آپ کو ملے گی دھنیا پاورڈر بھی ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون اس میں ڈال میرز پاورڈر یہاں پہ گرم مسالہ ہم نے لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون ہی لینا ہے بہت زیادہ گرم مسالہ نہیں ایٹ کریں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہاف نیمبو کا رس بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اس میں ہم ڈالیں گے دہی تو دہی ایک چھوٹی کٹوری یہ آتی ہے یہ تیز گرام کے قریب ہے اس کو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پورا ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالے ایک ساتھ چکن میں لگ جائیں دیکھیں یہ گھر میں جو ہمارے مسالے رہتے ہیں اکثر تو انہی میں ہم تیار کر رہے ہیں بلکل بیسک مسالے ہیں اس میں چھوٹی سپون سے ہم ہلتی بھی آئٹ کر دیں گے تو اسے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اور اب ہاتھوں سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھ سے مکس کرنے سے کیا ہے سارے مسالے اچھے سے چکن پر لگ جائیں گے تو بچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں یہ دیکھیں اسے ہم نے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ اسے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے ضرور اسے رکھیں جس سے یہ بہت ہی اچھے اندر تک چکن میں مسالے بہت جائے گا اور یہ بہت ہی اچھا تیار ہوگا تو اسے ریسٹ کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں دو گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں ہمارا جو ہمیں مسالے آئٹ کرنا ہے وہ میں یہاں پہ مینچن کر رہی ہوں آپ کو چکن تو ہمارا میرینیٹ کر رہا ہوا رکھا ہوا ہے یہاں پہ کچھ ڈرائے ہمیں مسالے تیار کرنا ہے تو یہاں پہ ایک چمچ ہم نے بھر کے لے لیا تا کھوڑا ہوا دھنیا تو یہ کوٹ کے رکھتے ہیں گھر پہ بہت خوشبودار اچھی دھنیا کھوٹی ہوئی ہے اور ایک چمچ بھر کے ہم نے لے لیا ہے سوف اور کچھ دانیں ہم نے لیا ہے کالی مرچ کے دو لونگ لی ہے اور چھے ہم نے چھوٹی لائچی لیا ہے اس کو ہمیں گرائی بلکل پیس لینا ہے یہ بہت ہی خوشبودار آپ کا چکن بن کے تیار ہوگا تو یہ مسالہ ضرور اٹ کریں اور یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے دو پیاز بڑی سائز کی تھی اس سے ہم نے رفلی اس طرح سے چوب کر لیا ہے اور ہری مرچے لے لی ہیں چھے سے ساتھ ادد لے لی ہیں تیس کے ایک کارڈنگ لیں کیونکہ ہم نے پیسی مرچی بھی اس میں ڈالی ہے تو آپ کم اگر تکھا کھاتے ہیں تو اس میں کم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ 8 سے 10 ہم نے کاجو لے لیا ہے اس کو اس طرح سے بھگو کے رکھ دیا ہے تو یہ اس کا ہم پیس تیار کر لیں گے اس کا پیس تیار کر لیں گے اور اسے ڈرائی ہمیں پاورڈر تیار کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کڑھائی چڑھا دی ہے کڑھائی گرم ہو چکی ہے تو اس میں اوائل اٹ کر دیں گے آدھا کلو ہم چکن تیار کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے 200 ایمل آئل لیا ہے کوکنگ آئل اور اس میں ہم باری کٹی ہوئی چاپ کری ہوئی پیاس اٹ کر دیں گے تو دو پیاس کلی تھی ہم نے اسے اس طرح سے باری کٹ کر لیا ہے اسے اس میں ڈال دیں گے اس میں لائے رہ پانے رہیں اچھے سے پیاس کو فرائی کر لیں گے نائٹ براؤن ہو جائے جب تک اسے ہم پکائیں گے یہ دیکھیں پیاس ہماری نارم ہو چکی ہے تو بس اتنا ہی ہمیں اسے پکانا ہے بہت زیادہ اسے ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے مرینیڈ کریا ہوا چکن اس میں نے رحمانی رہی ہے باول میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے ساپ کر کے ڈال دیں گے پرے سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بہت اچھی یہ ڈش من کے تیار ہوتی ہے آپ ضروری سے کریے گا بہت کم انگریڈینس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھی تیار ہوگی انشاءاللہ تو آپ بھی ضروری سے بنائیے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کا پانی جو نکلے گا اسی میں ہمارا یہاں پہ چکن گل جائے گا بہت اور پانی ہمیں اس میں نہیں ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ مرینیڈ کر کے رکھیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے اگر اوور نائٹ رکھ دے تو یہ اور بہت بھی اچھا ٹیسٹی بنے گا تو اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ ایک سے دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پیاز اور ہری میچے پیس کر رکھی تھی تو پیاز کا کچھا پن بھی اس کے ساتھ ختم جب تک ہمارا چکن پانی چھوڑے گا اور بھونے گا تب تک یہ اچھے سے اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے گا اس میں رکھ مانے ہوں اس کو بھی ڈال کے مکس کر لیں گے ہمیں ڈھک کے پکانا ہے تو ڈھک کے لو میڈیم فلیم پر اسے پان سے دس منٹ کے لئے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہمارا چکن اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور مسالہ بھی اس کا ہمارا اچھے سے کوک ہو گیا ہے دس سے پندرہ منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے مسالہ بھون گیا ہے آئل دیکھیں بلکل اوپر آ چکا ہے تو بس اسی سٹیج پہ ابھی ہمیں کیا ایڈ کرنا ہے جو ہم نے مسالہ بھون کے اور یہ پیس کے رکھا ہوا ہے تو پورا نہیں ایڈ کرنا ہے آدھا ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ ہی ایڈ کریں گے مسالہ بچا کے رکھ لیں گے یہ آپ پھر کبھی بنائیں یا پھر پلاو اگرہ بنائیں تو اس میں ڈال دیں بہت اچھی سے خوشبو آئے گی اچھے سے اسے مکس کر لیں گے چکن دیکھیں کتنے اچھے سے سافٹ ہو گیا ہے اتنے اچھے خوشبو آ رہی ہے جو اس میں ہم نے دھنیا ڈالا ہے اور سافٹ ڈالی ہے اس سے اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا تو آپ ضروری اس طرح سے بنائیں مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے کاجو کا پیسٹ ہم نے جو تیار کر کے رکھا ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اس میں ہم نے دھوڑ ڈال کے کاجو کو پیس لیا تھا کیونکہ یہ تھوڑا تھا تو واتی میں برابر پیس نہیں رہا تھا اسی لئے اس میں دھوڑ ایڈ کر رہا اس میں لائے رحمانی رہی ہیں آپ اس کی لکھ چک کر سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہا ہے ہماری ڈیش کتنی اچھی لگ رہی ہے تو اسی طرح یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھی بنی ہے اور خوشبو تو اتنی اچھی آ رہی ہے کہ پورے گھر میں اس کے خوشبو پھیل گئی ہے تو آپ اسے ضرور بنائیے گا اور فیڈبیک بھی دیجے گا آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں وہ بھی بتائیں اور اگلی ریسپی کس چیس کی اور کیا ہونے چاہیے وہ بھی آپ ہمیں سجس کر سکتے ہیں تو اسی ساپ سے میں ریسپی ڈالوں گے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے کاجو ڈالنے سے اس میں بلکل کریمی سا دیکھئے ٹیکشٹر آ رہا ہے آپ اگر چاہے تو اتنی تھک گی بھی گریوی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اور تھوڑا گریوی چاہتے ہیں تو تھوڑا سپانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ڈش ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین ہرے میرچے یہ اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں اور گارنش کر دیں گے ہرے دھنیا سے ہرے دھنیا اور ہرے میرچے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور اچھے سے بڑھ جائے گا اور اس کو ہلکے ہاتھ سے ملا لیں گے ایک سے دو منٹ لیے بس ہم اسے دم پہ رکھیں گے جسے یہ ہری میرچوں کا ٹیسٹ اور ہرے دھنیا کا ٹیسٹ اس میں آ جائے تو ڈش ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو سرف کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ڈش ہماری ڈش آؤٹ کر دیا ہے ہم نے اور اس پہ تھوڑا سا ہرے دھنیا اور ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتی اچھی تکی سی گریوی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ ضرور اسے ٹرائی کریے بنائیے ضرور اور ہماری ویڈیویں آپ کو پسند آتی ہیں تو اسے لائک شیئر اور سیسکرائب ضرور کریے اور دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ دوسری جو نیو ویڈیو آئے گی اس میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ